اس سرکار اس سرکار کا روڈ ماب تیار کر لیا ہے یوگیاتیتنا سرکار کی کیابینٹ باٹھک لال بہا دو شاسری بھون میں ہوئی جس میں دس میں سے نو پرستاف کو ہری جھڈی دے دی گئی کیابینٹ مطری سریش خانہ نے کیابینٹ کے فیصلوں کی جوانکاری دی ہے انہوں نے بتایا کہ اتر پردیش میں دس لاکھ لیٹر ایتھنول کا پروڈکشن کرے گا کیابینٹ نے ایتھنول کے اتھپادن کو منظوری دے دی ہے ساتھ ہی ایکسپرس وے پر چھ ایمبولنس اور بارہ پیٹرولنگ باہنوں کو بھی منظوری دی گئی ہے بیسک انسٹرکٹرز کا ویتمان نو ہزار روپے کر دیا گیا ہے اتر پردیش کے نو نیرواچت ویدھان پریشت سدسیو کو سبحاپتی کوار مانویندر سنگھ نے شپت دلائی شپت گرہڈ سمہاروں کا کارکرم لکنوں کے تلک ہال میں ہوا اس خاص موقع پر اتر پر اتر پردیش کے موکھے مانتری آدھت تینات موکھے مانتری کیشو پرساد موریسن صدیہ کاری مانتری سوریش خانہ اور بیجے پی پردیش عدیقش سوتانتر دیو سنگھ موجود رہے دراصل ویدھان سبحا کے بعد ویدھان پریشت چناؤں میں بھی بیجے پی سب سے بڑی پارٹی بن کر اُبری ہے بیجے پی نے کل 27 ویدھان سیٹوں میں سے 24 پر جیت حاصل کی تھی جبکہ نو سیچوں پر پہلے ہی بیجے پی نے نیرورود جیت حاصل کر لی تھی کینرگری راجمندری عجائی کمار مشرٹینی کے بیٹے عاشیش مشرپارت کنیا ہنسا میں آروپ تیہ ہونے کو لے کر سنوائی کے لیے ججنے سمیں بڑھا دیا ہے اب اگلی سنوائی دس مائی کو ہوگی بچاؤ پکش کے وکیل نے جواب داخل کرنے کے لیے سمیں مانگا ہے جس پر عدالت نے سنوائی کی تاریخ بڑھا دی ہے اس سے پہلے سپریم کورٹ کی آدیش کے بعد عاشیش مشر نے بیتر عویوار کو سرینڈر کیا تھا یہاں سے اسے دوبارہ جیل بھیج دیا گیا تھا خبر نویڈا سے ہے جوہاں گارڈن گلیریہ مال کی ایک ریسٹرنٹ میں یوک اور ریسٹرنٹ سٹاف کے ساتھ پیسے کے لیندین کو لے کر ویواد ہو گیا جس کے بعد دونوں میں مارپی چیروع ہو گئی اور یوک بری طرح گھائل ہو گیا موقع پر پہنچی پولس نے گھائل یوک کو اسپطال میں بھرتی کر آیا جہاں ڈاکٹروں نے یوک کو مرتا گھوشیت کر دیا تھا پولس یہ مطابق مرتا کا بیہار کا رہنے والا تھا فیلحال پولس نے ریسٹرنٹ کے آٹھ لوگوں کو حراست میں لے لیا ہے اور آگے کی کارروائی میں جڑ گئی ہے دیکھئے سیکٹر 39 تھانا چھتر اندرگت گارڈن گریہ مال ہے اس مال میں ایک بار ہے جس کا نام لاشٹ لیمین ہے وہاں پہ کل راتری کچھ لوگ پارٹی کرنے گئے تھے لگ بگ 11 بجے کیا سپاس پارٹی کرنے والوں اور جو ریسٹرنٹ کے سٹاف تھے ان کی بیچ میں پیسے کے لیندن بھولے کر کے مارکٹ ہوئی جگڑا ہوا اور اس کے بعد اس میں سے اس مارکٹ میں ایک وقتی کو کمبیر چھوٹ لگی اس کو وہاں سے ان کے ساتھیوں نے تتکال ہسپٹل لے کر کے ایڈمیٹ کر آئے وہاں پہ جب پوچھے اس کے بعد ان کی موت ہو گئی ہم لوگ کو ازانکاریں ملی ہم لوگوں نے اس میں تتکال اس میں افائر پنجکریت کی ہے اور پنجکریت کرنے کے بعد اس میں جو باہر کی جو جتنے لوگ ہیں سب کو ہم لوگوں نے حراست میں لے لیا ہے ہمارے پاس سارا سی سٹی فوٹیج ہے اس میں آٹھ لوگ آڈنٹی فائی ہوئے ہیں اور سبھی کے خلاف اس میں ویدانی کروائی کی خبر سنبھل سے ہے جہاں پنجکریت کی باٹھک سے گیر حاضر رہے سچیو پر سکت کاروائی کی گئی ہے اور خند وکاس دھکاری رزوان حسین نے باٹھک سے ندارت رہنے والے دس سچیو کا ایک دن کا ویتن کاٹنے کا نردیش دیا ہے مدادے کی پواس وکاس خند چھیتر کا یہ ماملہ ہے شید پنچا کی بیٹھکی جس میں کہ سبھی اوگرس کرائے گا تھا ابھی سٹاف کے سبھی رام پنچا جنباری رام جنباری سب کو پسٹید ہونا تھا اس پر سے کہ کچھ لوگ پسٹید نہیں ہوئے آج تو اسے بھی یہ بہتی اچھنیے پتھک ہے اور اس لیے ہم ایک دن کا جنباری پسٹید نہیں دے ان کا ایک دن کا بیتن ہوں جس پردھان یہ سچیو دوارہ یہ سامودین سچاللہ اگر کسی مدر سے بنایا گیا ہے تو اس کی جانچ کر آکر پردھان دوسریوں کو پردھان کے خلاب کروائی کی جائے گی اگر ہمارے بلاک کا اگر سچیو دوسری ہوگا تو اس کے خلاب بھی کروائی کی جائے آج جب بیٹھک لیا ہے بیٹیسی میمبروں کے تو کیا کیا اس میں سامنے سہر ہے اس میں جو سرکار کی جنکر لانکاری ہو جائیں تھیں اس کا بیشتار سے بیاکھان کیا گیا اور جو ہمارے بیٹیسی کے جو کارے تھے جو ان کے بکاس کارے پکنے ہونے ہیں ان کا پرفتہ ان کا ایجنڈا پاس کیا گیا ان کے کارے کو خبر کشی نگر جلے سے ہے جہاں پولیس نے ایک یوک کو لگ بگ پانچ لاکھ کے گہنے کے ساتھ گرفتار کیا جس میں چور کے قبضے سے ہار انگوٹھی اور جھمکے کے ساتھ تمانچہ اور زندہ کارتوز برامت کیا گیا ہے جس کے بعد پولیس نے یوک پر کاروائی شروع کر دی ہے جدبت کشی نگر شید کے انترکتھانا پڑ رونا پولیس نے ایک سرانی کار کرتے ہوئے دو مارچ کو ایک ٹپے باجی کی گھٹنا ہوئی تھی ایک سنار کی دکان پر جہاں سے پانچ لاکھ روپے کے لگ بگ آبوشن کی ٹپے باجی کی گئی تھی اور پولیس نے یہ سبھی آبوشن برامت کر لیے گیا ہے کیونکہ یہ کیمت لگ بگ پانچ لاکھ روپے یہ ہنٹیڈ پرسن ڈیکاوری ہے اور اس میں ایک وقتی جو دینیش پرجاپتی ہے جس نے اس ٹپے باجی کی گھٹنا کو کارک کیا تھا اس کو گرفتار کیا گیا ہے اس کے پاس سے یہ آبوشن یہ ادت منچہ اور موبائل فون اور کچھ نگت روپے برامت کیے گئے ہیں اگریفید کاروائی اس میں کی جا رہی ہے خبر علیگر سے ہے جہاں نیائے شکل میں وردھی کو لے کر عدیباکتاؤں نے کوٹ کے باہر پردرشن کیا اور گیاپن سوپا وہیں گیاپن میں عدیباکتاؤں نے راج سرکار سے مانگ کی ہے کہ سرکار دوارہ نیائے شلک میں کی گئی وردھی کو واپس اپنے مولیوں پر لائے جائے زوران جانکاری دیتے ہوئے بار کاؤنسلنگ کے ادیقشو نے کہا کہ سرکار دوارہ نیائے شلک پر وردھی کی گئی ہے جو کی آم جانتا کے لیے بہت بھاری پڑ رہی ہے ان کا کہنا ہے کہ سرکار جلد ہی ہماری بات مان لے بڑے آندولن کے لیے بات دے ہوں گے اور مانگ پوری نہ ہونے پر عدیباکتاؤں نے زوردار پردرشن کرنے کے پتلا فوکنے کی بات کہی ہے مدیم سے مکمانتری جی کو دیا گیا ہے مولی بردی روکی جائے اور جو ایک سرکار دوارہ انہیں کے انسان یہ رہا جائے جنتا پر پڑ رہا ہے سیدھا سیدھا اس لیے تو ہم لوگ آندولن بتا ہے یہ آندولن اس لیے کر رہا ہے کہ اس کا سیدھا سیدھا اثر جنتا پر پڑ رہا ہے ہم جنتا کے حد کے لیے کر رہے ہیں جنتا کے لیے نیاں ملے اس لیے کر رہا ہے ہم نیاں نہیں ملتا یہ آپ کے نیاں پر پتلا بھی دیکھا گیا ہے پتلا بھی جلائیں گے سب کام کریں گے اخیلی تو یہ ہے جو جو نیاں کو آگے لے جاتا ہے جو جنتا کے حد کے لیے لڑتا ہے جنتا کے حد کے لیے ہم ہیں اور انہیں کے رہیں گے انہیں کے لیے کام یہ باہر اسوشیشن دوارہ جو نیاں شلک میں کچھ وردھی کی گئی ہے اور رنٹ کنٹرول ایک ادنیہ میں اس کے تحت دو وندوں پر گیاپن دیا گیا ہے خبر اور ایہ سے ہے جہاں پی ٹی او ریحانہ بانو کی چیکنگ ابھیان سے بغیر فٹنس سکول والوں میں ہڑکم بمچ گیا ہے پریوہن وبھاگ ایک بار پھر سے سکولی بسوں پر کاریوائی کرنے میں جڑ گیا ہے جہاں سکولی بسوں کی فٹنس چیک کی جوا رہی ہے اس بات کو لے کر سکول بسوں کو لے کر کھلوالی مچی ہے وہاں ہی پی ٹی او ریحانہ بانو نے اور ایہ سکول میں فٹنس کو لے کر چیکنگ ابھیان چلایا جس میں سینٹ فرانسز سکول کی بسوں کو چیک کیا گیا جس کے بعد ایک بس کا چوالان اور ایک بس کو سیز کر دیا گیا ایکشلی ایسا ہے مالک تو اس کی بہت ہے اور اس میں مین یہ ہے کہ گاڑی کی فٹنس اور اس کا پرمیت بہت ضروری ہے چونکہ اس پہ بچے سواری کرتے ہیں تو جو اس کی انٹیریر ڈیزائن ہے اس میں آپ کا جی پیس لگا ہونا چاہیے سی سیٹیوی کیا رہا ہونا چاہیے اور ہر سیٹ پہ سیٹ بیٹ ہونا چاہیے بچے اور وہاں بیٹھے تو سرکشت بیٹھیں اور بیٹھ پہ رکھنے کی جگہ ہمیں چاہیے پاسٹ ریٹ باکس ہو گیا اگنی شمن ملت ہو گیا یہ ساری چیز بہت سار ہو گئی اس میں اور یہ ابھیان ہمارا تین پچھلے تین دن سے چل رہا ہے اور اس میں اب تک اکتیس گاڑیوں کے کاروائی ہو چکے جس میں سے آج ہمیں تین گاڑیاں بند کری لیے اور کل دو گاڑی تھی بند رہی تھی اور پر سو بھی دو گاڑیاں بند رہی تھی اچھی ایسا ہے مانک تو خبر آئے بریلی سے ہے جہاں شوچ کے لیے گھر سے نکلی محلہ کے ساتھ چھےڑ چھاڑ ہوئی وہی گاؤ کے یوک اور دو اگیات لوگوں پر چھےڑ کھانی کا آروپ لگا ہے وہی موقع سے سب ہی آروپی فرار ہو گئے ہیں پیڑتا نے ایک گرام بھٹنوں سادھانا سلون پلس چوکی میں پلس سے نیای کی گوہار لگائی ہے اور پلس ماملے کی جارچ میں جڑ گئی ہے دیپاگ لوٹ کہاں گرینے والے آپ کے گاؤں کے ہے اس سے پہلے بھی کوئی گھٹنا ہی چی ہوئی ہے علیگر میں بیباہیتا کا شب فاسی کے فندے سے لٹکا ملا مرتکہ کے پریجنوں نے سسرال پکش پرہتیا کا آروپ لگایا ہے گھٹنے کے بعد سسرال پکش کے لوگ موقع سے فرار ہو گئے دراصل دو سال پہلے مرتکہ کی شادی ہوئی تھی موقع پر پہنچی پولس جاچ پڑتال میں جھٹی تو وہیں مرتکہ کے پریجنوں نے ہنگامہ کرتے ہوئے سسرال پکش کے خلاف تحریر دی ہے پولس نے شاکبزے ملے کر اس موٹم ہاؤس کے لئے بھیج دیا ہے اور یہ گھٹنا ازرالی تھانہ علاقے کے کھیڑیا بہادر گڑی کی ہے ہماری بھٹی جی بھارتی ہے خبر علیگرڈ سے ہے جہاں ہومگارڈ کے محلاؤں کے ساتھ مار پیٹھ اور گالی گلوچ کرنے کا ویڈیو وائرل ہوا ہے جس کے بعد پیڑت کے ایک اپتان کو شکایت پتر دینے کے بعد بھی علاقہ پولیس نے ہومگارڈ کے خلاف کوئی کاریوائی نہیں کی ہے مدہ آدھے کہ یہ پورا ماملہ علیگرڈ کے کوتوالی اگلاس کی گاؤ سکندر پر کا ہے پیپر لیگ ماملے میں تین پترکاروں پر فرضی مقدمہ اور ڈی ایم ایس پی کی نیلم مند کی مانگ کو لے کر آندولن کر رہے پترکاروں کے سمرتھن میں سبحاشپا ادھیاکش اوم پرکاش راجبھر پہنچے اور میڈیا سے باتچت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پیپر لیگ پترکار نہیں کینڈر بیوستھاپک کی زمداری ہوتی ہے یعنی انہوں نے سچ دکھایا انہیں جیل بھیج دیا گیا جو غلط ہے دس مائی کو جب ویدھان سبحہ ستر چلے گا تو ہم اس مدھے کو اٹھائیں گے اور ہماری کوشش رہے گی کی بلیا کے پترکاروں کو نیائی ملے جمعیداری کینڈر بیوستھاپک کی ہوتی ہے پیپر لیگ پترکار نہیں کرتا پترکار کے ہاتھ اگر وہ خور لگی سماچار اگر چھپا تو یہ اس کی لائکیت ہے کہ سرکار کو صحیح بات سمیہ سے بتا دیا کہ اس طرح کی ڈھٹنائے ہو رہی ہیں اس کو ٹھیک کرلو اب پرساسن ٹھیک کرنے کے مجھے پترکار کو ٹھیک کر دیا جیل بھیج دیا جو یہاں انسن چل رہا ہے اس کا ادیس ہے جو دوسی لوگ ہوں ان کے خلاف مقدمہ لکھے جیل بھیجا جائے جو پترکار نردوس ہیں ان کے سبھی مقدمے واپس کیے جائیں اور ان کو جل سے رہا کیا جائے خبر رامپور سے جہاں پشو چکتصہ ویبھاگ میں بھرشتو چار کا ماملہ سامنے آیا ہے پشو چکتصہ ویبھاگ کے ایک کرمچاری پر اس کے ہی ڈیپارٹمنٹ کے کرمچواری کے بیٹے سے رشوت مانگنے کا آروپ لگا ہے پتہ کی موت کے بعد پنشن اور نوکری کی جانکاری لینے چکتصہ ویبھاگ پہنچا تو وہاں کی ادھکاری نے اس کا کام کروانے کے لیے موٹی رکم کی مانگ کی ہے پیڑت نے چھپکے سے گھٹنا کا ویڈیو بنا لیا جو سوشل میڈیا پر کافی وائرل ہو رہا ہے میرے پاپا سری مغنلال جو پسو چکتصہ لے رہے چتر چڑی کرم چاری کے پت جان آکت انکی 23 اکٹوبر 2021 کو انکی مکتی ہو گئی کیونکہ پاپا پسو چکتصہ عدیقاری رام پور کے پاس آیا اور ان سو میں نے کہا پاپا کے ریجو بٹی اور پاپا انہوں نے میری بار نہیں سنی دوسرا کے فرم میں پہنچا ان کے پاس انہوں نے کچھ کہا میں آپ کو پاس کے لئے بہ جائے تو ٹھیک ہے بولے تم 90 ہزار روپے ہمیں دو ہمارا سارا کام ہو جائے گا تو پیسہ لیا بعد ہمارا کوئی کام نہیں ہو آئے مکش پسو اور ممی کی پینسن نہیں بن دی مکش پسو چکر سادھکاری کے پاس میں پھر گیا بیس تاریخ بیس تاریخ وہاں راجیو سینی بھی بیٹھ ہو تھے انہوں نے میرے ساتھ گلت بیبار کیا اور مجھ سے کہا کہ جہاں چاہے خبر گورکپور سے ہے جہاں ٹرپل مرڈر کا آروپی پولیس سے مڈھ بھیڑ کی دوران گھائل ہو گیا آپ کو بتا دی کہ آروپی نے اسلاحہ چھین کر پولیس پر حملہ کرنے کی کوشش کی اس کے بعد آتم رکشہ میں پولیس نے آروپی کے گھٹنے پر گولی چلائی SSP نے آروپ آسوان نام کے سبجکت کو پوچھت آج کی جا رہی ہے اس میں ابھی تک یہ سامنے آیا ہے کہ سبجکت مرتک بالی لڑکی ہے 22 ورش کریب اس کے ساتھ پریم پرسند کا پریاس کیا تھا جس میں بالی لڑکی کے دور منع کرنے پر اتر پریدیشی خبروں میں فیلحال دیش دنیا کی تمام خبروں کے لیے دیکھت رہیے پرائیم ٹی بی آپ دیکھ رہے ہیں پریم ٹی وی سچ ساحس سروکار